السلام علیکم ہوم انٹیٹنمنٹ کے ساتھ میں ہوں کائنات اور آج ہم آئے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رہنما گل محمد خان جکرانی آئیے ان سے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے جانتے ہیں سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا سب سے پہلے مجھے یہ بتائے گا کہ چوتھے نسان کی سیاست میں واپسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آج انہوں نے خلف اٹھایا ہے بڑی مربانی آپ نے اپنے ہوم انٹیٹنمنٹ پروگرام میں ہمیں مدو کیا اور بات کرنے کا مکافرہ ہم کیا تو جہاں تک چودری نسار کا تعلق ہے یہ تو پہلے نون لیگ میں رہا ہے اس کے بعد اس نے نیشل اسیمبلی لوز کیا اور پرانشل اسیمبلی سے جیت کر آیا تین سال تک اس نے حلف نہیں اٹھایا ابھی آج اس نے حلف اٹھایا ہے تو یہ تو میں اس کے لئے زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں لیکن یہ تو ایک سمجھنے کی بات ہے کہ ابھی کسی کہیں سے نے کہیں اس کو کوئی آشروات ملا ہے یا کوئی آنے والے وقتوں میں جو باتیں چل رہی ہیں کہ ان ہاؤس چینچ جو پنجاب میں ہونے کو کوئی معاملات ہیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ذمہ داری ملے اسی حوالے سے اس نے آج حلف اٹھایا ہے لیکن ابھی آنے والے وقت میں زیادہ پتا چلے گا کہ اس کا مقاصد کیا ہے ٹھیک ہے اور مجھے یہ بتائی گا کہ چوتری نساہ کی مسلم لیگ میں نوم میں واپسی ہے یا نہیں مسلم لیگ میں تو رہا ہے وہ کافی وقت لیکن اس کے بعد اس کے اختلافات ہوئے اور اس کے بعد اس کو مسلم لیگ نے ٹکٹ بھی نہیں دیا وہ انٹرپینڈٹ الیکشن لڑے ہیں تو ابھی میان نواز شریف تو ملک سے باہر ہیں یہاں شاہباز شریف جو ہے وہ نون لیگ کے پریزیڈنٹ ہے لیکن جو باتیں ابھی آ رہی ہیں جو میڈیا میں یا جو سامنے چیزیں ہیں تو مرحم نواز اور شاہباز شریف کے درمیان بھی اختلافات نظر آ رہے ہیں ابھی یہ دیکھیں گے کہ ابھی ان کا نون کے ساتھ شاہباز شریف کے ساتھ کوئی روابت ہیں یا کیسے ہو رہا ہے لیکن یہ ابھی آج تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے لیکن آنے والے وقتوں میں یہ صحیح اس کا لازہ لگا سکیں گے ٹھیک ہے جانگیتنین نے نئی پارٹی بنا لیا ہے اس سے آپ کو کیا رہتا ہے کہ حکومت کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے لیکن جو ترین صاحب نے جو بنائی ہے ایک اپنا گروپ جس میں چالیس پچاس پارلیمنٹر ان کے ساتھ ملے ہیں جس میں کچھ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں پنجاب سے اور کچھ نیشل اسمبلی کے ممبر ہیں تو انہوں نے ایک پریشر ڈیولپ کیا کیونکہ یہاں آپ کو علم میں ہے کہ چینی اور آٹے کا بڑا بوران ہوا جس میں جانگیتنین صاحب کے بڑے شگر مل ہیں اور اس میں جو ایف آئی کے رپورٹ آ گئی ہے سامنے کیونکہ ایف آئی کے منس وہ گورنمنٹ جو چاہے وہ ان سے رپورٹ لے سکتے ہیں وہ جانگیتنین کے خلاف آئے اور اس کے خلاف والوں نے ایف آئیر بھی درج کرائے ہیں پھر اس نے اپنا ایک گروپ بنا لیا لوگوں کو لے کے جو بھی اس کے کوٹ میں شنوائی تھے چالیس پچاس لوگ ساتھ لے کے جاتے اور انہوں نے میڈیا پہ بھی آئے پھر ان کے عمران خان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ابھی ریسنلی پھر انہوں نے جو ان کا تحقیقات کے لیے جو مقرد کیا اپنے ایڈوکیٹ صاحب کو انہوں نے ابھی ابھی میں نے دیکھا میڈیا میں ترین کے حق میں آگیا اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے ایک اور یو ٹائم لے لیا ہے کیونکہ وہ ابھی یہاں مرکز میں بھی اور پانچ سات ووٹوں کے اس میں کھڑا ہے اور پنجاب میں بھی تو یہ ان کے لیے ایک چیلنج تھا میں خرم میں وہ اس کے ڈر سے ترین سے اس کا کوئی سمجھو تھا میرے خیال میں کوئی ہو گیا ہے کیونکہ ابھی آگیا ہے کہ اس کا رپورٹ جو ہیں وہ اس کے فیور میں آگئے ہیں مجھے یہ بتائی کہ آنے والے وقت میں پی ڈی ایم پورپورٹ کا شکہ ہو رہا ہے اس نوازے سے آپ کا کیا کہنا ہے دھگو پی ڈی ایم پا جو بننا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انیشیٹیو لیا تھا کہ اسے گورنمنٹ جو ابھی ہے یہ امران کی جو چل رہی ہے یہ ایک سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو بنایا گیا ہے تو اسی طرح جیسے ابھی لوگوں کا جو جس طریقے سے منگائی ہوئی ہے یا حالات جس طریقے سے خراب ہوئے ہیں ملک کے اکانامی بیٹھ گئی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ملک کے جو خارجہ پلیسی ہے وہ اتنی بتر ہو گئی ہے کہ پاکستان کا ہمارا ہمارا کوئی دوست ملک رہا ہی نہیں ہے جو اسلامی ملک ہو ہم میڈل اسٹ میں جائیں یا کہیں بھی جائیں ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے یہ ہمارے خارجہ پلیسی کی ناکامی ہے اور اکانامی کی یہ شورت حال ہے کہ ابھی جو غریب لوگ ہیں ان کے جینا محال ہو گیا ہے تو اسی حوالے سے یہ ایک دلدل میں فس گیا ہے اس گورنمنٹ میں تو اسی حوالے سے یہ جو حالات ہیں بہت بہت ہی برے حالات سے ہم گزر رہے ہیں سن میں کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس حاضر صاحب کی حکومت وہاں پہ کیا اعتماد کر دیئے ہیں دیکھیں کرونا وائرس کا جب سٹارٹ ہوا تو پہلے پہلے انیشیٹیو سندھ گورنمنٹ نے لیا اور چیف منسل سندھ نے لاک ڈاؤن کیا انتظامات کیے اور اس کے علاوہ ہاسپیٹلز میں اریجمنٹ کیے تو یہاں کے پھر عمران خان خود کہہ رہا تھا یہ ایک فلو ہے زکام ہے کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ سندھ گورنمنٹ نے اس کو سیریس لیا کہ یہ ایک وبا ہے پورے دنیا میں پھیل چکا ہے ہم بھی ادھر رہے دیں تو اسی حوالے سے سندھ میں وبا تو ہے نقصان تو ہوا ہے لیکن کم ہوا ہے یہ سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹیو اپنے افرس لیا اسی وجہ سے تو جو ہمارے پورے ملک کے اندر جو کم کیسز ہوا ہیں وہ سندھ میں ہوئے ہیں چھیک ہے آئیے ہمیں ذاتی زمین کے بارے کچھ سوالات کرتے ہیں آپ سیاست میں کب آئے اور کیسے آئے دیکھو ایک سیاست میں تو ہم جب اسٹوڈنٹس لائف میں تھے اسی زمانے سے ہم ایکٹیو رہے اور اپنے ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کے ساتھ ایسے سے ہم سامنے آئے تو اس وقت ظاہر ہے جب ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کا اپنا ایج فیکٹر اور اس کے علاوہ ایک ایموشنل ایک جذبات ہوتے ہیں اسی حوالے سے اتنا اس کا زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس لائف کے حوالے سے ہم نے اپنی ایکٹیوٹی کیے کالیج لائف میں پھر یونیسٹی لائف میں اسی حوالے سے اس زمانے میں جب ہم آگے آئے انفیچنلی اسٹوڈنٹ مارشلہ لگ گیا تھا زیادہ لگ بری مارشلہ تھا برا رجیم تھا اسی حوالے سے پھر ہمیں ہمارے ایکٹیوٹی کے وجہ سے کیونکہ ہم اپنے سندھ کی حقوق اور جہاں جو پاکستان کے اندر جو قوموں کے حقوق ہیں اس کے حوالے سے ہم نے آواز اٹھایا تو ہمیں جیلو میں ڈالا گیا ہمیں کوڑے لگائے گئے ہم نے تقریباً گیرہ سال جیلو میں رہ کر ان چیزوں کو فیس کیا تو اسی حوالے سے ہم نے ہماری جو سیاست کی شروعات رہی ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف سے رہی ہے آپ کو سیاست لانے کا شوق کیوں ہوا سیاست لانے کا شوق ایکچولی ہمارے کیونکہ ہم بیسیکلی سندھ سے برانگ کرتے ہیں اس طرح جو ہمارے سٹوڈنٹ لائف کا ٹائم تھا اس وقت سندھ کے ساتھ بڑے زیادتیاں ہو رہی تھیں یہاں ون نوٹل لگایا گیا مارشلہ لگایا گیا لوگوں کے جو بنیادی حقوق تھے اس سے محروم کیا گیا اور بنیادی انسانی حقوق کو پائمال کیا گئی یہ سارے چیزیں جب ہمارے سامنے آئے ایز 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 جب ہمارے شعور آ گیا تو ہم نے اسی وجہ سے ان کے خلاف جو سراپا احتجاج بنے اور احتجاج کیا اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے خلاف جدوجہد کی تو اسی حوالے سے ہم سیاست میں آئے کیونکہ اس وقت تو ہمیں سیاست میں تو یہ کوئی لالچ نہیں تھا کوئی ہمیں وزیر بننا ہے یا مشہیر بننا ہے یا ایمینی بننا ہے یا ایم پی ای بننا ہے لیکن ہم نے عوام کے لئے جدوجہد کی آغاز کیا اپنے سیاست کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ جب سے آپ سیاست میں آئے ہیں عوام کو کتنا فائد ہوگا دیکھیں سیاست کے حوالے سے عوام کے جو ایک تو ایک جنرل ایشیوز ہوتے ہیں جیسے پانی کا ایشیوز ہے جیسے ڈیمو کا ایشیوز ہے جیسے کہ ان کے روزگار کے ایشیوز ہیں جیسے کہ لائیڈ آرڈر کا ایشیوز ہے ایجوکیشن کا ہے ہیلٹ کا ہے یہ کامن ہے یہ ایک اور دو آدمی کا ہے اسی حوالے سے ہم نے ان چیزوں کو ہائلٹ کیا اور لوگوں کو اس کے بعد جب ہم ایم اے بنے پھر ہمیں جو اپنے فنڈ ملے ایز ایم اے نے وہ ہم نے اپنے ان کے علاوہ ہم گیس اور بجلی اس کے علاوہ روڈ سیکٹر میں ہیلٹھ کے سیکٹر میں ایجوکیشن سیکٹر میں ہم نے بہت اپنے علاقے میں ڈیولیمنٹ کیا میرا آفیہ آپ سے سوال یہ ہے کہ حالی میں کشمور میں جو دردناک واقعہ پیشا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جو کہ ایک ہی گھر کے نو افراد بے دردی سے قتل کیا گیا کیا ان کو انصاف ملے گا یہ بلکل ایک بہت بڑا جو آپ نے یہ کیا ہے کشن ریز کیا ہے بہت بڑا واقعہ ہوا ہے بلکل یہ قابل مضمت تھا اور یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا اور ہم بھی ادھر گئے وہاں کچھے کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا تو ہم اس کے فاتحہ کے لئے اور ہم دردی کے لئے وہاں پہنچے اور سندھ گورنر نے بڑا نوٹس لیا ابھی بھی آپریشن وہاں چل رہا ہے اس کلپٹس کے خلاف یہ ایک ٹیررزم تھا ایک ایسے دہشت گردی تھی جس کی وجہ سے ایک ہی فاندان کے نو افراد کو وہ جو شہید کیا گیا تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا اس کا قابل مضمت ہے جتنا مضمت کی جائے وہ کم ہے لیکن سندھ گورنرمنٹ ابھی بھی وہاں جب ابھی ہم آپ کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں تو وہاں آپریشن چل رہا ہے کرمنلز کے خلاف وہ ضرور قانون کے کٹڑے میں آئے گے انصاف ضرور ہوگا جو بھی کلپٹس ہیں وہ قانون سے بلاتر نہیں ہیں اور وہ اپنے جو اس کو جزا اور سزا کا عمل ہوگا وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچے گے اور ایسے واقعات دیکھو یہ سندھ میں تو آپ نے صحیح کہاں کو ہوا لیکن ایسے واقعات ابھی کبھی کبھی آپ دیکھیں امریکہ میں بہتے ہیں کبھی کبھی ایسے دہشت گئے آتے ہیں اسکولوں میں کالیجوں میں راستوں میں فیرنگ کر کے آٹھ آٹھ نو لوگوں کو علاق کر دیتے ہیں تو ہم تو پیچھے والے ملک ہیں جہاں میں اس ترکیہ ہفتہ ملکوں کی بات کر رہا ہوں تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بلکل اس کا سندھ گورنمنٹ نے نوٹیس لیا ہے یہ جو بھی کلپٹ سے وہ اپنے انجام کو پہنچے گی